کوئی رگریٹ زندگی میں ایک ہے وہ جو بنا کے رکھا ہے میں نے وہ ہے کہ یار وہ آگے جائے بس ٹھیک ہے اور اس کو قبولیت ہو جائے بس ٹھیک ہے وہ اب جا رہے اس کا لیگر جا رہا ہے تو اس پہ پھر افسوس تو نہیں ہو رہا نہیں نہیں افسوس نہیں لیکن زندگی کے سفر میں ہاں جی کس بات پہ افسوس ہوتا ہے وہ دس بیس سال پہلے ہو جانے چاہیتا ہے اچھا یہ آپ کو لگتا ہے لیٹ ہو گیا خان صاحب بعض وقت کسی بھی نویت کی کامیابی کسی آرٹسٹ کو پھر ایک ایسے آرٹسٹ کو کسی بھی فن میں وہ پینٹر ہے شاعر ہے موسیقار ہے عدکار ہے کمیڈین ہے کوئی بھی اس کا شعبہ ہے اگر وہ کام کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہے اور تمام جنہوں کے اندر نا کہ سارے خانے ادھے پورے نے اس کے باوجود کسی وجہ سے عوامی مقبولیت میں تاخیر ہو جائے کتنی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے فنکار کے اندر بہت بری بہت برا ٹوٹتا ہے جو آرٹ جو پروردگار نے دیا ہوتا ہے نا یعنی کریئیشن ایک تو کی جاتی ہے کریئیٹیوٹی ڈالی جاتی ہے جی اس ہی کی عطا ہے وہ پروردہ جو عطا کرتا ہے عطا کا رسپونڈ تھوڑا لیٹ ہوتا تو ٹوٹتا ہے بہت برا کام کی سنس بھی ہو گیا جی 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 اور تب وہ بہت زیادہ ٹوٹتا ہے جب سوری وسی بھائی بہت عالی شائر ہے اور میں آپ کو اپنا کچھ سنا رہا ہوں تو وہ بھی شاید اس اس حوالے سے بہت لیول ہے اس کا تو وسی شہداد نہ دیں بہت کرنے والے کے آگے آپ کچھ سنا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ یہی انڈسٹینڈ کریں اے نو پتہ ہے اے گنی ہے نو سمجھے گا وہ انڈ کر کے بیٹھا رہے گی یہ دکھ والی بات جیسے ہمارے شعبے میں کہتے ہیں کہ جو سخن شناس ہے جنہوں کامدہ پتہ ہے او دی خاموشی اور جڑا سخن شناس نہیں ہے گا او دی داد مار دیں گا داد واہ واہ یہ کنجوسی کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں لوگ میرے استاجی نے ایک الفاظ کہتے ہیں کہ بیٹا صحیح کو جو ایکسپلین نہیں کرتا یا کرنا نہیں چاہتا دو چیزیں ہوتی ہیں یا اس کی سمجھ میں نہیں آئی وہ جتنا مردی کاری کر رہے ہیں یا وہ جیلس ہیں او کھیل گیا کہ انہوں کے اے لیول ہے نہوں آ گیا یہ ہونا میں نام نہیں پوچھوں گا مگر کس موقع پہ کس زگاہ آپ ایکسپیٹ کر رہے تھے کہ یارے تھے تھے ضرور داد ملے گی یہ دین گئی دین گئی مگر نہ ملی ہو شاہ جی داد انہوں نے دیتی لیکن بس جا داد دیتی بس سمجھو نا داد دیتی انہوں نے الہور ایک فیسٹیول تھا میزک کا اور تمام اساتذہ تھے وہاں پہ اور میری بڑی رسپیکٹ سے مجھے بلایا گیا اور پتہ کیا ہوتے جی جب آپ شاہ جی کو یہ آپ لائن کہتے ہیں مشاعرہ ہو رہے ہیں آپ لائن کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے جب داد آتی کہ بھی لائن بہت اچھی تھی میری اب آپ ریسیو نہ کریں داد کو وہ اور بات ہے آپ کہیں نہیں جی نہیں بس بس ٹھیک ہے لیکن پتہ ہے جب گایا جاتا ہے جب پتہ ہوتا ہے کہ آج میں بہت اچھا گائیں اور یہ بھی پتہ ہوتا ہے جی آج میں بہت کچھ نہیں گائیں وہ میں پتہ ہے کہ میں ٹھیک گائیں اور اچھا گائیں کہ وہ بس چیدہ چیدہ لوگ تھے جو پتہ نہیں فراہ دل تھے انہوں نے مجھے کہا نیوی آجینڈ ہو گیا بہت اچھے جو ان کی ہوتی ہے سٹائل وہ دیا گیا لیکن اکثری ہے دیڑی سی او چپ کر جانا مکیدہ دانا لائک بہت کونہ نے دی وڈ ناٹ کنسیڈر اکلیف دیا آپ ایک ہویا جی میرے نال کس نے سب سے زیادہ فراہ دلی صداد دی جیوی کیا در نحال کر دیا غلام عباس صاحب غلام عباس صاحب یار اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے آج کل اور میرے میرے خلیفہ صاحب رات فتیلی خان صاحب ندیم سلامت صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ میرے اببا جی جب فوت ہوئے نا جی وہ سلامت علی کا میری پندرہ سال تیرہ سال عمرتی وہ فوت ہو گئے اب جو سانیہ بڑے بھائی کا ہوئے جعوید سلامت صاحب کا یعنی پوری دنیا ہم جی ایک ہی ٹائم پہ اترے ہیں ایک ہی ٹائم پہ ٹریول کیا جہاں بھی جس کنٹری میں پوری دنیا گھومی کٹھے سارے بھائی کٹھے سارے بھائی کٹھے اچھا لگتا ہے دیکھ کے بہت بہت کس موقع پہ جب آپ نے ان کے بعد آپ سب نے پرفارم کیا پہلی مرتبہ تو کیا اس وقت ان کے چیلم پہ پرفارم کیا تھا جی اس کے بعد پہلی مرتبہ پٹیالہ گرانہ بھی سب آئیتا اور سارے وہیں پہ تھے تو ہم نے ایک راگ اور سٹارڈ کیا تھا بس رو رو کے اور پھر ان کا مشہور آئیٹم جو اجنا جامی وہ جو وائرل ہوا ہے پوری دنیا میں وہ اجنا جامی پھر ہم نے گایا بس رو ہی رہے تھے جی پہلی بار چیلم پہ گایا تھے ہم لوگ جاویس ہب کو ٹربیوٹ پیش کر دیتے ہیں جی میں وہ اجنا جامی سناتا ہوں اجنا جامی تو اجنا جامی ہرے دن دیا جامی بے میں دن تا تیری پانی اجنا جامی ہرے دن دیا جامی موسیقی موسیقی خان صاحب آپ کی زندگی کا سب سے یادگار لمحہ ممربل مومنٹ جب رحمان صاحب پاکستان آئے ہیں اور استار نصف عدلی خان صاحب نے مجھے کہا کہ تم آجاؤ اور وہاں پہ دو سپر لوگوں کے پاس میرا جانا اور میرے استار جی کا اس کا جھکنا اس کو اس کا عدب اس کا احترام وہ میرے لیے بہت بڑی بات تھی کہ پورا پاکستان پہنچ سکتا تھا وہاں پہ لیکن میرے لیے ہیپیس مومنٹ اس لیے تھے کہ آپ کو یاد کیا ہے نصف عدلی خان صاحب نے پھر میں نے ٹیکنالوجی کو غور کیا وہاں پہ کہ یار یہ کیا کیا کرتے ہیں اور خان صاحب جیسے میکسنگ کا رہتے ہیں اور پھر اتنا سا ٹوٹا نکالا گیا یہ سب چیزیں میرے لیے سوچ میں میرے لیے بہت اعلی بات تھی کہ اے ایر احمان اس بڑے آدمی شاہ جی میں ایک سوال کرنا چاہیتی ندیم صاحب سے جی جی پلیز پلیز سو دو سو دا ہونا یہ سوال کرنے سوال کرنے سوال کرنے مہدین صاحب کیا واقعی چاہت فتیلی خان نے آپ کی فاملی میں شگیردی کر لیا ہے بہت دکھائی دیتے ہیں وہ آپ کی فاملی کے ساتھ چاہت پتیلی خان جی میرے بھائی سوہیل سلامت وہ انگلینڈ سیٹل ہے اور اس کے ساتھ آپ اس کو کوالی میں دیکھیں گے لیکن کوالی میں ان کا مائک بند ہوتا ہے مائک بند اور وہ کوالی کر رہے ہیں اپنی تعلیم اچھا آپ لوگ سوہیل صاحب کی دوستی ہے ان سے دوستی بہت ہے مائل صاحب انہیں انکریج کرتے ہیں مختلف گانوں کے لیے خان صاحب اس سارے سفر میں جب آدمی سٹرگل کر رہا ہوتا ہے نا کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ ہو جب وہ سٹرگل کر رہا ہوتا ہے تو بہت ساری باتیں بہت سارے جملے سننے کو ملتے ہیں نا اپنے شعبے کے حوالے سے کوئی گندہ اچھا جی تو سیوی گاؤ گے کوئی گندہ اچھا جی تو سیوی کرو گے کوئی گندہ توڑے دے انہیں بڑے بڑے ہو چکے نے انہوں نے مقابلہ سو طریقے ہوتے ہیں جملے مارنے کے رستے کو کوئی ایسی گل جڑ گئی ہوئے آجیوی کوئی لہجہ کوئی بات ٹیلی ویژن پہ میں مجھے ایک چودہ اگست کا پروگرام دیا گیا میں اس میں گایا اس کے بعد ایک بہت بڑے مذک ڈائریکٹر تھے اللہ تعالیٰ انہیں گئی کر احمد کری میں ان کو مجھے بلایا گیا اور سلیم طاہر صاحب وہ اس پرڈیوسر ہو تو میں مجھے بلایا گیا تو انہوں نے مجھے ترز یاد کروانی شروع کی تو انہوں نے کہا گو میں گانے لگ گیا آپ کو بتا ہے وہ تب ٹی وی کا ایسا دور تھا تھے کہ ٹراتے تھے صرف جی جی بڑا جی کہ بندہ آیا جیلم تو چل کے تو وہ دروازہ کھولا ہاں کی کرنا ہے مطلب وہ اڑاتے تھے تو انہوں نے کمپوزر نے مجھے انہوں نے کہا سناؤ میں گایا تو میں نے نا جب گایا تو میں نے کہا سر آپ مجھے دیکھ کے کمپوز کریں جو رینج ہے میری یا میرا جو سٹائل ہے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ ہی تم نے گانی ہے نہیں گانی تو تمہیں تو بین کرواتا ہوں میں تم بول گئے میرے آگے فلان نا فلان نا کام شروع کر کے یعنی ایسے تھا 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 کر کے انہوں نے فیصلہ کیا پر دوسرے صاحب کو بلایا ان کے اسسٹنٹ کو بلاا کے مجھے باہر نکال دیا گیا میں وہاں سے ٹی وی سے جب نکلا ہوں جی تو تب نہ موٹر سیکل تھی نہ سیکل ہوتا تھا میں روتا ہی جا رہا تھا تو میرے والد کا بھی انتقال اور سال بھی بہت پڑ گئے اور یہ وہ سارا کچھ بہت روتا گیا اب میں جب چلے گیا جی ایک سال یا چھ مینے گزرے تو علی اکبر صاحب کا مجھے باہر کھڑے ہوئے بڑے شفیق آدم میں نے باہر سے فون کیا انہوں نے کہا اوہ تو کتنے میں کہا جی میں باہر ہوں اندر آ انور صاحب جی ہم تھے میں اندر گیا تو کہتے ہیں اے تو میوزک روم کریں گا اے بہت خوش ہے سیم گل ہو رہی میں کہا جی میوزک روم اے یار وہ میوزک روم بچوں کا شوہ تو کرے گا تو بول شو لیتا ہے پروگرام کر لے گا تو کمپیر کر لے گا تو کمپوزیشن میں کے سار کر لوں گا میں بہت چاریڈ ہو تو بہت کونفیدن میں کہا میں کروں گا وہ اسی وقت مجھے انور صاحب کے پاس لے گیا انہوں نے کہا کر لوگے کیا کہتے ہو کر لوگے تو دوں پروڈیوسر آپ کو کر لوگے میں نے چین چار بری کہا میں کہا یس میں کروں گا تو ظلفکار فررخ آ گئے ان کو پروڈیوسر بنا دیا اگلے دن میں ریکارڈنگ کر رہا تھا وہ میرا رونا واپس آیا مجھے پھر وہ یاد ہے وہ وقت وہی پروڈیوسر وہی میوزک ڈیریکٹر تھے جن کا پروگرام میں نے لیا بس اللہ کی اللہ کی لیکن روئے ہیں تو جب آپ دوبارہ وہاں آپ کی وقت ایک اچھی پوزیشن ہو گئی اور وحی صاحب دوبارہ ملے تو کوئی مقالمہ کو بات ہوئی ان سے خوشکی ملے وہ مجھے آپ کا روئیہ کیا تھا میں کیونکہ وہ سینئر تھے میں تو عدب سے ملتا تھا بہت اچھے بہت اچھے